بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورکم تو میرے یوٹیو فیملی کیا آل ایو کیا الحمدللہ برکلو ٹھیک ہوں جو آپ کی دعاوں سے میں بھی الحمدللہ برکلو ٹھیک ہوں تو جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں تو چلے آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شروع کرنے لگی ہوں یہ میں اپنے سٹائل میں بناوں گی تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے پلیز ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کر دیں جس نے ابھی تار سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر دیں اور آپ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئکوں کو رس کرنا مد بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر آنوالی نئی ویڈیو کی نوٹلکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے آمگی آلو بہنگن وہ بھی میں اپنے سٹائل میں ایک کلو بہنگن لیے ہیں اسے میں نے اس طرح گلائی میں کار لیا ہے اسی طرح یہ میں نے آلو لیے ہیں تقریباً آدھا کلو سے تین پاؤ اس کو بھی میں نے اسی طرح گول شیئر میں کار لیا ہے تو چلے آگے ریسپی شروع کرتے ہیں میرچ لگائیں گے کیونکہ نمک اس میں امکامی ایڈ کریں گے اس میں بعد میں بھی ایڈ کرنا ہے اور آپ 3 سپون اس میں جو رحمشت کا پاورڈر اب اسے ہاتھوں سے اچھے سی مکس کر لیں کٹے کٹے جائے کیونکہ اس میں ہم ہم لی کا پلک بھی ایڈ کریں گے اور ٹوماتر بھی ٹومی سا جائنے کو اب ہم پرائی کریں گے ٹھیک ہے پرائی پہلے یہ پرائی ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد بکایا اس میں ڈالیں گے اس کا لائٹ گولڈن کلر آنا چاہیے تو یہی کلر ہمیں چاہیے تھا اب اس کو نکالتے ہیں ہمارے پرائی ہو چکے ہیں اب اس میں ہم آلو پرائی کریں گے تو یہ دیکھیں تین سے چار میند میں نے اسے بھی پرائی کیا ہے اب اسے بھی ہم نکال لیں گے اس میں مجھے کے بنتے ہیں آپ اسے روپی کے ساتھ جائٹ ٹاولوں کے ساتھ کھائیں وہ مجھے کا یہ سالن بنتا ہے اب اس پیاز کو ہم لائٹ گولڈن کریں گے تاکہ یہ ہمارا پیاز ہورا سوچے ہو گئے اگر آپ اسی پوئی میں اس کو پکائیں جائلو گائنوں کو تو یقین کرے دوبر مزا ہے اگر لسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی اب دو منٹ اس کی بھی بنائی کریں گے اگر دو منٹ اوٹ گیا اب اس میں میں ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر ہے یہ اس میں جائے گا نمک کیونکہ ہم نے پہلے بھی لگایا تو تو نمک اس میں بعد میں تھوڑا سا ہی آٹ کریں گے یہ میچ ہے آف ٹی سپون آف ٹی سپون ہی آل سپ دی لیا اب اسے اچھے سے مکس کریں گے ایک اپ اس میں ہمیں پانی ڈال کے اس کی اچھی سے بنائی کروں گی اس میں اب میں دو چمچ ان کو یہ اچھے سے پھلا دیں کیونکہ اب اس کو ہم نے دم پہ تقریباً داسے پندرہ منٹ کے لیے رکھنا ہے موٹر ہے اس کے پیس اس طرح رکھیں گے موٹر ہے موٹر ہے کریں گے موٹر ہے موٹر ہے موٹر ہے موٹر ہے تو چلے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں تماتے بھی ہمارے بلکل سوکٹ ہو چکے ہیں تو چولے کو کرتے ہیں بند تو یہ ہمارے مسالے والے کٹے بینگن ریڈی ہیں تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ کو میری ریسی بھی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو انشاءاللہ میری ریسی بھی کے ساتھ آزروں کی تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ